اور اب آپ کو بتائیں گے کہ دریائے راوی میں پانی کے اضافی بہوس انسانی جانوں کو خطرہ دریائے راوی پر قائم پلوں میں پانی کے اضافی اخراج کی استعداد اکار کم ہو گئی ہے دریائے راوی میں اضافی پانی کے اخراج سے پول سے گزرنے والی ٹرافک کو بھی خطرہ ہے جبکہ فلڈ کمیشن پاکستان نے پنجاب حکومت کو نئی فیزیبلیٹی سٹریڈی کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں انسانی جانوں کو خطرہ ہے اور اسی حوالے سے دریائے راوی پر قائم پلوں میں پانی کے اضافی اخراج کے استعداد کام بھی کم ہو گئی ہے دریائے راوی میں اضافی پانی کے اخراج سے پول سے گزرنے والی ٹرافک کو بھی خطرہ ہے اور فلڈ کمیشن پاکستان نے پنجاب حکومت کو نئی فیزیبلیٹی سٹریڈی کے حوالے سے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں دریائے راوی میں پانی کے اضافی بہاؤ سے انسانی جانوں کو خطرہ ہے دریائے راوی پر قائم پلوں میں پانی کے اضافی اخراج کے استعداد کام ہو گئی ہے دریائے راوی میں اضافی پانی کے اخراج سے پول سے گزرنے والی ٹرافک کو بھی خطرہ لاحق ہے فلڈ کمیشن پاکستان نے پنجاب حکومت کو نئی فیزیبلیٹی سٹریڈی کے احکامات جاری کر دیے ہیں اس حوالے سے احکامات جاری کر دیے گئی ہیں دریائے راوی میں پانی کے اضافی بہاؤ سے انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہے دریائے راوی پر قائم پلوں میں پانی کے اضافی اخراج کی استعداد کام ہو گئی ہے دریائے راوی میں اضافی پانی کے اخراج سے پول سے گزرنے والی ٹرافک کو خطرہ لاحق ہے اس کے پیش نظر انتظامات کیا کیے جا رہی ہیں علی رامے سے جان لیتے ہیں علی بتائیے جبنکل فلڈ کمیشن پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت لاہور میں دریائے راوی کے مختلف مقامات پر پانی کے اضافی بہاؤ کے اخراج کے لیے مزید ایک فیزیبلٹی سٹڈی تیار کرے تو دو ہزار پانچ میں یہ ایک سٹڈی کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لاہور راوی ریور پر جتنے بھی برج تعمیر کیا گیا خواہ وہ ریلوے کا برج کیوں نہ ہو تو اس میں جو پانی کا بہاؤ کا اخراج کیا جاتا ہے وہ بہت کم ہے اس میں مزید ایکسٹینشن کی جائے یعنی کہ نئے پل تعمیر کیا جائے اور اس میں کپیسٹی اس کی بڑھائی جائے اور اس پر اب محکمہ پاشی کی طرف سے ایک ورکنگ پیپر تیار کر کے پی این ڈی بورڈ کو ہر سال کیا گیا کہ ان کو فوری طور پر گیرہ کروڑ روپے کا بجٹ اگر ریلیز کیا جائے تاکہ وہ کسی کنسٹرٹ کو ہائر کر کے ایک فیزیبلٹی سٹڈی بنائے تاکہ شادرہ رینوی سٹیشے اور محمود بوڈی کے اطراف پر جو پل بنائے گئے ہیں وہاں پر اس پانی کے اخراج کی کپیسٹی میں مزید اضافہ کیا جائے تو کیونکہ جو سٹڈی پہلے کی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ جو راوی کے مقام پر مختلف پل قائم کیے گئے ہیں وہاں پر پانی کے اخراج بہت کم ہے جو نقصان دے ہو سکتا ہے وہاں پر جو گزرتی ہے ان کے لیے اسی کے بنیاد پر اب حکومت پنجاب سے یہ بیٹ مانگا گیا کہ درائے راوی کے مقام پر مختلف جو پریج بنائے گئے ہیں ان کی کپیسٹی پانی کے اخراج کے حوالے سے مزید بڑھانے کے لیے ان کو فنڈز دیا جائے تاہیے کہ وہ یہ کپیسٹی کے حوالے سے نئے فیزیبیٹی سٹڈی بنا سکیں اب اس پر اپروکسیمنٹی بتایا یہ جا رہا ہے کہ دس ارپے کے مزید فنڈز جو ہیں وہ لیا جائیں گے حکومت پنجاب سے لیکن اس سے پہلے یہ فیزیبیٹی سٹڈی مکمل کی جائے گی جس کا مقصد صرف یہ ہے کیونکہ بھارت کی طرف سے جب درائے راوی پانی چھوڑا جاتا ہے تو اس میں جتنے بھی پل قائم کییں گے خاص طور پر شادرہ جو ریلوے کا پل ہیں وہاں پر پانی کے گزرنے کی صداد کا مہت کام ہے دوسری میں مزید بہتری کے لیے یہ منصوبہ بنایا جائے گا لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اس سے پہلے میکمہ پاشی مختلف بند کو توڑ کر پانی کو کسی دوسری راستے سے خراج کرتا تھا تاکہ جو پل قائم کیے گے ان کو زیادہ نقصان نہ ہو لیکن اب پل کی جتنے بھی پریچی بنایا گیا ان کی کپیسٹی بڑھائی جائے گی اور ریلوے کا جو خاص طور پر پل بنایا گیا شادرہ کے مقابل اس میں مزید نیا پل بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ شکریہ بیار کی جا رہی ہے شکریہ علی رامی